بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علا الذین من قبلکم لعلكم تتخون صدق اللہ مولانا العظیم تمام ناظرین کو میں رمضان المبارک کی بہت بہت مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا چونکہ ہماری زندگیوں میں یہ سب سے پہلا موقع ہے کہ اللہ رب زلجلال نے پوری عالم انسانیت کے مسلمانوں کو لاکڈون میں رمضان انعیت فرمایا ہے اب تک تو ہم لاکڈون کا تصوری ہی نہیں کر پائے تھے اور یہ سوچ بھی نہیں پائے تھے کہ کیا رمضان اپنے گھروں میں ادا کریں گے یہ ممکن ہی نظر نہیں آ رہا تھا لیکن کیا کریں کہ حالات نے ہم کو مجبور کر کے رکھ دیا ہے کہ ہم سب اپنے اپنے گھروں میں مقید ہو کر رہ گئے ہیں ایسے میں ہماری بھی ذمہ داری ہے اور امت مسلمہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی ان تک بات پہنچائیں اور وہ بھی بات کو سننے کی کوشش کریں کہ اس مقدس مہینے میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں ہم کو کیا عامال کرنا چاہئے اور کن باتوں سے ہم اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہئے سب سے پہلی بات یہ ہے اللہ رب زلجلال نے اس امت کے لئے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا پچھلی امتوں کو بھی اللہ نے روزے عطا فرمایا تھا قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا جیسا کہ آپ سے پہلی والی امتوں کے لئے روزے فرز کیے گئے تھے ایسے ہی تم پر بھی روزوں کو فرز کیا گیا ہے اب سوال یہ ہے کہ پچھلی امتوں میں جو روزے تھے اس میں اور میرے اور آپ کے آخا تاجدار مدینہ احمد مصطفی محمد مصطبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لئے یہ جو رمضان کے روزے عطا فرمائے ہیں ان روزوں میں کیا فرق ہے پچھلی امتوں کے لئے جو روزہ ہوا کرتا تھا وہ افطار سے افطار اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لئے وقت نہیں ملتا تھا افطار ہوا پھر دوسرا روزہ شروع ہو گیا وقت ہی نہیں ملتا تقریبا لمبا روزہ چوبیسوں گھنٹوں کا روزہ بلکل تھوڑا سا وقت تھا جس میں وہ کھانا کھا لیا کرتے تھے وہی افطار وہی سہری آج بھی بعض ملک ایسے ہیں ہمارے اس عالم میں کہ جہاں سورج بلکل تھوڑے سا وقت کے لئے دھوپتا ہے آدھے گھنٹے کے لئے اس آدھے گھنٹے میں وہ نمازیں بھی ادا کر لیتے ہیں وہ آدھے گھنٹے میں ماشاءاللہ سہری بھی کر لیتے ہیں وہ آدھے گھنٹے میں تراویح بھی پڑھ لیتے ہیں وہ آدھے گھنٹے میں افطار بھی کر لیتے ہیں اللہ ربی ذوالجلال نے اس امت پہ رحم فرمایا ہے کہ یہاں آپ کے لئے افطار سے لے کے یعنی سہری سے لے کے افطار تک اتنا ہی روزہ ہے بقیہ پوری رات میں آپ جو چاہے کھائے پیئے آپ جیسی زندگی چاہے یعنی اچھے طریقے سے رہنا چاہے آپ رہ سکتے ہیں یہ کیوں روزے اللہ ربی ذوالجلال نے اس امت کے لئے اور پچھلی امتوں کے لئے بھی عطا فرمایا یہاں مقصد یہ ہے لعلکم تتکون تاکہ ہم متقی بنے پرہیزگار بنے کبھی کبار انسان گناہوں میں اتنا پڑ جاتا ہے اتنا گھس جاتا ہے کہ اسے پتا ہی نہیں چلتا ہایا میں مسلمان ہوں یہ یہ ہے کہ کسی خور قوم سے میرا تعلق ہے اپنی زندگی میں اپنے کام کاج میں اور اپنی چیزوں میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اسے پتا ہی نہیں چلتا اب روزے سے ہے تو خیال یہ آئے گا جیسے کہ ایک معصوم سا بچہ یا ایک معصوم سی بچی ابھی اسے نہ اچھے اور برے کی تمیز کا پتا ہے لیکن روزہ رکھا جاتا ہے ماں باپ کے ذریعے اسے روزہ رکھوایا جاتا ہے اب اس بچی سے کہیں کہ دروازہ بند کر دیا گیا ہے بیٹی تو بھوکی ہے پیاسی ہے مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے تم تھوڑا سا کھالو تھوڑا سا پھیلو کوئی حرج نہیں ہے معصوم سی بچی بھی کہنے لگتی ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے نہ میں کھاؤں گی نہ پیوں گی بچہ کہتا ہے میں کچھ کھاؤں گا نہیں اب تک اسے کھانے کے عادت کبھی چاکلٹ کھاتا تھا کبھی وہ چیز کھاتا تھا کبھی یہ چیز کھاتا تھا لیکن جب وہ روزہ رکھتا ہے اتنے احتمام کے ساتھ روزہ رکھتا ہے کہ اس کے سامنے اچھی اچھی چیزیں بھی رکھ دیا جائے تو جب بھی وہ اسے کھانے سے گریز کرتا ہے پرہیز کرتا ہے کیوں؟ اس لئے کہ اس بچے کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی ہے کوئی دیکھے نہ دیکھیں بند کمرے میں ہوں لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ یہی جذبہ ہر مسلمان مرد کے اندر بھی اور عورت کے اندر بھی لانا چاہتے ہیں چوبیسوں گھنٹھے تمہاری زندگی میں ایسا ایسا عمل رہے اور ایسا تصور رہے کوئی دیکھے نہ دیکھے تمہارا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اگر یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے یاد رکھیں کوئی بھی غلط کام ہم سے سرزد نہیں ہوگا کبھی ہم سے کسی پر ظلم نہیں ہوگا ہم کبھی کسی کو گالیا نہیں دیں گے برا بھلا نہیں کہیں گے کھٹی مٹھی نہیں سنائیں گے ہمیشہ اپنے دل میں ایک جذبہ رہے گا ہاں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ ہے متقی ہونا یہ ہے پرہیزگار ہونا متقی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ میں تصویر لے لیں اور بازو بیٹھ جائیں کونے میں اور اللہ اللہ کرتے رہیں لوگ یہ سمجھ گئے کہ متقی اس کو کہتے ہیں پرہیزگار نماز پڑھنے والے کو کہتے ہیں داڑی چھوڑ دینے والے کو کہتے ہیں سر پہ امامہ بان لینے والے کو متقی ہو پرہیزگار ایک لمبہ سا جھبہ میں نے پہن لیا اور میں سمجھ گیا کہ میں بڑا متقی ہو پرہیزگار ہوں یہ معنی نہیں ہے ارگز آپ اسے سمجھ کر رکھیں متقی ہو پرہیزگار کا معنی یہ ہے کہ ہم دل سے مانیں کہ چوبیس ہوں گھنٹے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے جیسے آج کل بہت سارے کیامروں کے ذریعے علاقوں کی تصویر کشی ہو رہی ہے ویڈیو کشی ہو رہی ہے لوگ درتے رہتے ہیں کہ کہیں اوپر سے ڈاؤن کیامرے کے ذریعے ہماری تصویریں نہیں کھینچی جا رہی ہے کاش کاش کہ مسلمان اسی کو رکھ کر سمجھ لے کہ یہ جو کیامرہ ہے ایک عارضی چیز ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرا رب میرا پروردگار چوبیسوں گھنٹے اپنی نظریں اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے فرشتے بھی برابر ہمارے بازو بیٹ کے ہمارا نام عامال تیار کر رہے ہیں اس لئے میں بڑی عدد کے ساتھ تمام مسلمانوں سے گزارش کرنا چاہوں گا اللہ رب زلجلال نے جو مقدس مہینہ آتا کیا ہے آپ ذرا سوچیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو سوپر پور کہا کرتے تھے اور مال کی وجہ سے اتراتے تھے تکبر کیا کرتے تھے آج وہ مجبور ہو گئے ہیں ڈاکٹر لا چاہ رہے ہیں اب تک یہ سوچا جا رہا تھا یہ تصور کیا جا رہا تھا ڈاکٹر جس کے لئے دواء تشخیص کر دے وہ اچھا ہو جائے گا اللہ نے بتا دیا نہ ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں شفا ہے نہ حکیموں کے ہاتھوں میں شفا ہے نہ کسی اور کے ہاتھ میں شفا ہے اگر شفا دینا ہے تو اللہ دینا چاہتے ہیں تو وہ شفا ملے گی اگر اللہ نہیں دینا چاہتے تمہارے پاس کتنا ہی مال کیوں نہ ہو تمہارے پاس کتنا ہی بھینگ بیلنس کیوں نہ ہو تمہارے پاس جہائدات کیوں نہ ہو تمہارے پاس قیمتی سے قیمتی کاریں کیوں نہ ہو اگر ایک کرونا ویرس تم کو لگ جائے اور تم تڑپ رہے ہو بلک رہے ہو اور تمہارے سامنے تمہاری دولت پوری رکھی گئی ہو اور تمہارے پاس قیمتی سے قیمتی کاریں کیوں رکھی نہ گئی ہو اور بڑے بڑے ڈاکٹر جو اپنے اپنے فیل کے بڑے ماہر ڈاکٹر کہرانے والے وہ بھی تمہارے پاس کیوں وہ نہ ہو اگر اللہ تمہیں شفا دینا نہ چاہے یہ سارے ڈاکٹرز مل کر تمہیں شفا نہیں دے پائیں اللہ نے بتا دیا کوئی روپیوں کی ڈالر کی کوئی حیثیت نہیں ہے 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 کاش مسلمان اس سے سمجھ پاتا اگر اس پر ایمان لے کے آتا اور ہمیشہ اپنے دل میں یہ تصور لالے تھا لوگ سوچتے ہیں کہ جو داڑی چھوڑ لیتے ہیں جو امامہ بان لیتے ہیں جو لمبا جبا پہن لیتے ہیں وہی پکے دیندار ہیں اور ہم تو یہ گئے گزرے مسلمان ہیں ارے ارے یہ کہاں سے ہم نے فرق لالیا کلمہ طیبہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ہم نے گواہی دے دیا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ کی ہم نے گواہی دے دیا اب ہم سود کھا نہیں سکتے ہم ظلمن مال حڑپ نہیں کر سکتے کیا آپ نے سوچ لیا کہ صرف داڑی چھوڑنے والوں کے لیے جھبا پہننے والوں کے لیے حرام ہے اگر ہم نے داڑی نہیں چھوڑا ہم مسلمان ہیں ہمارے لیے تو حلال ہے ہمارے لیے تو جائز ہے یہ کہاں کی بات سوچ لیا ہم نے ارے 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 میں آپ سے کہتا ہوں واللہ اللہ کی خسم کھا کے کہہ رہا ہوں آپ نے کلیمہ پڑھ لیا ان ساری چیزوں سے آپ اپنے آپ کو بچا کے رکھ لیں یہی ہے تقوی کا مطلب یہی ہے پرہیزگاری کا مطلب اگر ہم مسلمان رہ کر بھی تجارت میں ڈنڈی مار رہے ہیں مسلمان رہ کر بھی خوب جھوٹ بول رہے ہیں مسلمان رہ کر بھی ہم خوب دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کے آزمائش آئے گی نہیں آئے گی تو اور کیا ہوگا اللہ کے آزمائش آئے گی اللہ ڈھیل دیتے ہیں اللہ نے فرعون کو بھی ڈھیل دے کے رکھا تھا خوب ڈھیل دے کے رکھا تھا قارون کو بھی خوب ڈھیل دے کے رکھا تھا شداد کو بھی خوب ڈھیل دے کے رکھا تھا حامان کو بھی خوب ڈھیل دے کے رکھا تھا بڑے بڑے جو مالدار تھے اور بڑے بڑے پور رکھنے والے لوگوں کو بھی ڈھیل دے کے رکھا تھا یہ نہیں کہ انہوں نے ظلم ڈھایا تو فوراً ان کی پکڑ ہو جائے ان پر اللہ نے عذاب اتار دیا ایسا ارگز نہیں ہوا ہے اللہ وقت دیتے ہیں چھوڑے رکھتے ہیں ڈھیل دے کے رکھتے ہیں سمل جاؤ اگر تم سمل نہیں سکتے اور تم اپنے آپ کو سمل نہیں سکتے دیکھو ہماری پکڑ کیسی آئے گی تم چیختے رہو گے تم پکارتے رہو گے سڑکوں پہ اموات یہاں ایک مئید پڑی ہے تو وہاں ایک مئید پڑی ہے کوئی پرسانِ آل نہیں دفن کرنے والا بھی نہیں ایسا وقت بھی گزرا ہے آپ اپنے دماغوں میں یہ تصور نہ لالیں کی ایسا وقت نہیں آئے گا اتنی لاشیں پڑی ہوئی تھیں لوگ راستوں پہ اسے دفن کرنے کے لیے زمین میں جا کر گاڑنے کے لیے کوئی شخص دستیاب نہیں تھا ہر شخص باغ رہا تھا ایسا وقت دنیا پہ آیا تھا کہیں وقت پھر دوبارہ لوڈ کرنا آ جائے آج کا یہ وقت ہمیں تخضہ کر رہا ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ کا ڈھر پیدا کریں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر زندگی گزاریں توبہ و استغفار کر لیں اب تک جو ہوا سو ہوا میرا رب تو غفور الرحیم ہے میرا رب تو وہ ہے جو توبہ کو قبول کرنے والا ہے ایک آزردہ دل ایک توٹا ہوا دل کہ ہاں اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا اب تک میں نے ظلم ڈھایا لوگوں پہ میں نے لوگوں کے مال کھا لیا میں نے لوگوں پر زیادتی کی حتی کہ میں نے اپنے ماں کو بھی ستا لیا میرے اپنے باپ کو بھی ستا لیا میری بہنوں کے حقوق کو بھی میں نے پا مال کر دیا ان کی جاہدات کو بھی میں نے چھین لیا ہاں ہاں اب تک ہوتا رہا اب دل میں یہ خیال آ گیا اب آ گیا یہ تصور اب بس اب اس کو ہم بریک لگانا ہے اس کو اسٹاپ کرنا ہے اب مزید آگے ہم ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے جو ہوا سو ہوا ہاں ابھی بھی وقت ہے صرف صرف نیت کرنا ہے ارادہ کرنا ہے ایک فکر لے کے آنا ہے ہوا سو ہوا اب آگے میں کبھی کسی پر ظلم نہیں ڈھاؤں گا میرے اللہ اللہ سے توبہ کرو میرا اللہ تو وہ ہے میرا پروردگار تو وہ ہے اگر بندے کے گناہوں کے دفتر زمین کے اس حصے سے لے کر آسمان تک بھر جائے کہ یہ گناہ کیا یہ گناہ کیا یہ گناہ کیا صرف بندہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے دعا کرتا ہے اے میرے اللہ اے میرے رب اے میرے پروردگار اب تک گناہ ہوا میں گناہ کیا میں مجرم ہوں میں اقرار کرتا ہوں اپنے گناہوں کا اب آگے آئندہ ان گناہوں کی توبہ کرتا ہوں مافی مانگتا ہوں میرے آخا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش خبری سنا دیا جب بندہ شکشتہ دل کے ساتھ آزردہ دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور آئندہ نہ کرنے کا عظم کرتا ہے میرے اللہ اس بندے کے گناہوں کو ماف کر دیتے ہیں سارے گناہوں کو دھو دیتے ہیں کوئی ایک گناہ بھی اس کے نامے آمال میں باقی نہیں رہتا اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف مسجد میں بیٹھ کر اگر ہم توبہ کرتے ہیں استغفار پڑھتے ہیں وہاں مافی مانگتے ہیں تو وہاں ہی دعا قبول ہوگی گھروں میں بیٹھ کے اگر ہم توبہ استغفار کرتے ہیں تو دعا قبول نہیں ہوگی آپ ہرگز ایسا نہ سمجھیں آپ جہاں بھی ہوں ہاں ہاں پچھلی امتیں تھیں ان کے لئے نماز پڑھنے کے لئے ایک جگہ متعین تھی نماز اسی جگہ میں جا کے پڑھ سکتے تھے یہ میرے آخہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ ہے کہ پوری زمین کو سجدے کی جگہ بنا دیا جہاں بھی آپ رہتے ہوں ہواوں میں ہوں وہاں نماز پڑھ رہے ہیں فلائٹ کے اندر آپ ٹرین میں ہی وہاں نماز پڑھ رہے ہیں آپ سواری پہ ہیں وہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ سہرہ میں ہی وہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ جنگلوں اور بیابانوں میں ہی وہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ گھر کے اندر ہیں آپ وہاں نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس امت کے لیے ہر جگہ کو جو جگہ پاک و صاف ہو اس کے لیے سجدے کی جگہ بنا دیا آپ اپنے گھروں میں روئیں دھوئیں اللہ کی بارگاہ میں اٹھیں رات کے وقت میں تحجد بھی پڑھیں تو ایک تو پہلی بات آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں خود توبہ استغفار کریں گناہوں سے معافی مانگ لیں اب ایسا روزہ رکھیں کہ تمہارے روزے میں جھوٹ نہ ہو تمہارے روزے میں دغا بازی نہ ہو تمہارے روزے میں چغل خوری نہ ہو تمہارے روزے میں حسد نہ ہو تمہارے روزے میں کبر نہ ہو تکبر نہ ہو ان ساری چیزوں کو اب ہٹا دیں ہٹا کے ایک ایسا روزہ رکھیں ایسا روزہ رکھیں جیسے حضراتِ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین روزہ رکھتے تھے اب زمانہ عیسائی آگیا ہے وَيُقْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَسَاصَ ہم تو قرآن میں پڑھا کرتے تھے وہ صحابی جن کے لئے اللہ کے رسول علیہ السلام نے بڑی کچھ خبری سنائی تھی کہ اللہ نے آپ کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے کیا کیا تھا تم نے تو انہوں نے آ کے بتایا تھا یا رسول اللہ آپ نے جس مہمان کو میرے گھر بھیجا تھا بیوی سے پوچھا کیا ہے کھانے کے لئے انہوں نے کہا نہ آپ کے لئے ہے نہ میرے لئے ہے صرف بچوں کے لئے ہے شہر نے کہا تھا اپنی بیوی سے کام کرو جو بھی ہے لا کے رکھ دینا بچوں کو بہلا پسلا کے سلا دینا اور آپ بھی ذرا چراغ کو درست کرنے کہ ہیلے سے اندر آ کے چراغ بھی بچا دینا مہمان سوچیں گے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں وہ پیٹ بھر کے کھا لے گا نبی کا مہمان ہے بس اتنا ہی کافی آج وقت یہ ہی آیا ہے کہ ہم اپنے پڑوس میں رہنے والے اپنے آس پاس میں رہنے والوں کو ترجیح دیں کہ کہیں وہ بھوکا تو نہیں ہے کہیں وہ بھوک کی وجہ سے سو نہیں پا رہا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابی سے خوشقبری سنائی تھی کہ رب وسلم جلال نے تمہارے لئے خوران میں یہ آیت اتار دیا یہ وہ صحابہ ہی جو اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں جبکہ ان کے حالت ان سے بھی پتلی ہی کیوں نہ ہو یہ کوئی بڑے مالدار نہیں ہاں دل بڑا پاک تھا ایسا ہی ہم اپنے دل کو بنا لیں اگر ہم ایسے رہتے ہیں ایسے وقت گزارتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا روزہ بڑا اچھا گزرے گا تو یہ پہلی بات یہ ہے تو روزے میں آپ مسواق بھی کر سکتے ہیں مسواق کرنے کی اجازت ہے لیکن آپ یہ نہ سوچیں کہ برش میں پیش لگا دیں اور پھر کر لیں اس لیے کہ موں میں بد وہ ہے نہ نہ روزے کے حالت میں برش کرنے کی پیش لگا کے اجازت نہیں ہے اس کی چیزیں اندر چلے جائیں گی تو کہیں روزہ نہ توٹ جائے اس لیے روزے کی حالت میں برش میں پیش لگا کے ایسے ہی برش نہ کریں مسواق کرنے کی اجازت ہے مسواق کیا جا سکتا ہے اور ایسے ہی آپ کلی کرتے ہوئے بھی وضوع کی حالت میں احتیاط کریں یہ نہیں ہے کہ خوب آپ کلی کرتے کہ بہانے پانی اندر چلا جائے تھوڑا سا آپ احتیاط کریں اور ہاتھوں کو بھی آپ دھوتے رہیں سابون کے ساتھ اس لیے کہ آج وقت کا تخاظہ ہے اس پر عمل کرنے میں کسی طرح کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے یہ ایمان کے منافی عمل نہیں ہے نہ اللہ پر توقل کے منافی عمل ہے ہاں اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات یہی ہیں کہ احتیاط کریں پھر ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں وہ صحابی آئے تھے اونٹ لے کے آئے تھے بہت دور سے سفر کرتے ہوئے ان کو باہر چھوڑ دیا سیدھا آئے اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا تمہارے اونٹ کا کہاں ہے تمہاری سواری انہوں نے کہا یا رسول اللہ چھوڑ دیا ہوں آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی ذات پر بھروسہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی کھلا چھوڑ دو جاؤ پہلے آپ اپنے اونٹ کو کسی پتھر کے ساتھ یا کسی درخت کے ساتھ بان کے آنا پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ایسے ہی ہم دوائی کھاتے ہیں احتیاطی تدابیر اپناتے ہیں پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتی ہیں تو ان احتیاطی تدابیروں پر عمل کرنے سے ہم نہ تو متقیحوں کی لشتے کا نیچے گر جائیں گے نہ ہمارے توقع میں کسی طرح کا کوئی فرق آئے گا ایک بات تو یہ ہوئی کہ ہمارا روزہ ایسا ہونا چاہیے کہ روزے میں جھوٹ نہ ہو اور دھوکہ نہ ہو ان چیزوں کا ہم خیال کر کے روزہ ہم رکھنے کی کوشش کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نمازوں کا پورا احتمام کریں فرض نماز نہیں چونکہ اب ہم گھر میں رہتے ہیں اب پڑھیں گے اب پڑھیں گے اب پڑھیں گے کرتے کرتے کہیں نماز خزانہ ہو جائے بہت غفلت ہو جائے گی وہ صحابی جو غزوِ تبوک کے موقع پہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اعلان پر نکلنا چاہتے تھے وہ سوچ رہے تھے کہ اب جا کر اللہ کے رسول علیہ السلام سے مل جائیں گے اب مل جائیں گے وقت ایسا گزر گیا آپ علیہ السلام سفر سے ہی واپس آ گئے بعد میں ان کے لئے قرآن میں مسارے باتیں ذکر کر دی گئی اس ساری آیتیں قرآن میں اتنی ہیں تو ہم بھی اس بات کا خیال کریں کہ کہیں ہماری نماز کا وقت نہ گزر جائے بہتر طریقہ یہ ہے جیسے مسجد میں نماز کے لئے ایک وقت متین ہوتا ہے فجر کی نماز پانچ بجے زہر کی نماز دیڑ بجے اثر کی نماز سوہ پانچ بجے مغیب کی نماز جیسے ہی وقت ہوتا ہے اور عشاء کی نماز ساڑھے آٹھ بجے سوہ آٹھ بجے جو بھی آپ کے پاس وقت ہو تو ایسا ہی ایک چارٹ ہر مسلمان تیار کر کے اپنے گھر میں لگا لیں اب جو بھی ہو کام اسے چھوڑیں اسی وقت پر آپ نماز ادا کر لیں اسے ایک آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوگا جیسا آپ یہاں جیسا بھی آپ کے لئے سہولت کا وقت ہو دو بجے رکھیں دھائی بجے رکھیں زہر کی نماز یا پانچ دست پر رکھ لیں جو بھی آپ کے لئے سہولت ہو اپنے گھر کے افراد سے مشورہ کر کے وہ وقت آپ تائی کر کے رکھ دیں اسی وقت میں آپ نماز ادا کر لیں تو اس سے بڑا آسان ہو جائے گا اور فرض نمازیں وقت پر ادا ہو جائیں چونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک فرض ادا کروگے تو ستر فرض کا ثواب ملے گا ایک نفل آپ ادا کروگے تو ایک فرض کا ثواب ملے گا اب تو یہاں ثواب لوٹنے کا وقت ہے آپ ایک فرض پڑھتے ہیں تو ستر فرض کا نماز کا ثواب آپ مل جائے گا تو اس لئے کہیں نماز خضا نہ ہو جائے چونکہ پہلے مسجدیں کھولی ہوئی ہوتی تھیں ماشاءاللہ مساجد مسلیوں سے بھر جاتی تھیں لیکن اب لاکڈاؤن کا موقع ہے سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کر رہے ہیں تو آپ گھروں میں بھی جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں اپنے گھر کے افراد کو لے کر پھڑوسیوں کو لے کر نہیں دوست احباب کو جماع کر کے نہیں تو جو بھی نماز پڑھا سکتا ہے یہ اللہ کا شکر ہے کہ اب تک لوگوں کو نماز پڑھانے کی عادت نہیں تھی اللہ نے یہ بھی ایک موقع دے دیا کہ چھلو تم بھی آپ نماز پڑھانا سیکھ لو کوئی کچھ صورتیں یاد کر لو اب تک یاد نہیں کیے ہوں تو آپ وہ بھی یاد کر کے آپ نماز پڑھنا شروع کر دو تو آپ اپنے گھر میں گھر کے افراد کو لے کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں کیسے؟ پہلے مرد کھڑے ہو جائیں امام کے پیچھے اس کے بعد جو بھی ایک افراد دو افراد تین افراد جو بھی مرد ہوں ان کی پہلی صف بنے گی پھر اس کے بعد بچوں کی صف بنے گی کہ بچے کھڑے ہو جائیں گے پھر اس کے پیچھے عورتوں کی صف بنے گی اب پوچھتے ہیں لوگ مجھ سے کہ کیا عورت امام کے تابع ہونے کی نیت کرے؟ جی ہاں امام کے تابع ہونے کی نیت کریں گے یہ امام کے ساتھ نماز آپ ادا کر رہے ہیں عورتیں سوچتے ہیں کہ ہمہ لے لیے تو امام کے پیچھے کی نماز ہی نہیں اب یہ کہاں سے امام آ گیا؟ نہ نہ آپ کے لیے یہاں نیت کرنا ہوگا کہ میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہوں تاکہ آپ کی نماز مکمل ہو تو یہ عورتیں بھی جماعت کے ساتھ مردوں کے ساتھ مل کے نماز پڑھ سکتے ہیں بعض لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ تراویح کے اندر کہ مرد دسرکات پڑھ لیں ہماری عورتیں بھی پڑھنا چاہتی ہیں عورتیں دسرکات پڑھ لیں تو کیسا ہوگا؟ عورتوں کی امامت درست نہیں ہے یہ آپ سمجھ کر رکھ لیں عورتوں کی امامت درست نہیں ہے صرف مرد نماز پڑھائیں گے عورتیں اس کی اتباع کریں گے ہاں کوئی حافظہ ہے آپ کے گھر میں وہ نماز پڑھانا چاہتی ہے تو رات میں تحجد کے وقت میں کھڑے ہو جائیں عورتوں میں وہ صف سے آگے نہ آئے صف کے عورتوں کے ہی ایک دو چار عورتیں ہیں ماں ہیں بہنیں ہیں یا آپ کوپیاں گھر کے اندر ہی رہتے ہیں تو ایک چھے چار پانچ عورتیں ہیں تو اسی میں بازو بازو نہ کھڑیں اس لئے کہ اس وقت سوشیل ڈسٹنس کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے تو مرد بھی جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی اپنے صفوں میں ذرا گیاپ رکھیں جیسا کہ ہم اور دنوں میں عام دنوں میں ہم بازو بازو کھڑے ہو کے صف بنایا کرتے تھے لیکن ان دنوں میں حضرات علماء اور حضرات مفتیان نے فرمایا ہے کہ ہم لگ کر کھڑنے سے کہیں کسی کی بیماری کسی کو نہ لگ جائے اس وجہ سے حضرات علماء اور مفتیان نے شریعت کے دائرے میں رہ کر یہ بات واضح کر دیا ہے کہ ہماری صف میں یہ ایک مسلی یا دو مسلیوں کی جگہ چھوڑ کے ہم کھڑ کر صف بنا لیتے ہیں گھروں کے اندر بھی اب اسی طرح سے ہم کو کرنا چاہیے چونکہ یہ وبا کا وقت ہے اور یہ وبا کے پھیلنے کا وقت ہے احتیاطی تدابیر میں صفوں کی ترتیب اس طرح سے ہم کر لیں اور عورتیں بھی بازو لگ لگ کر نہ کھڑیں وہ بھی اپنے درمیان میں فاصلہ بنا کر کھڑے ہو جائیں تو یہ اس سے جیسا کہ فوجیوں کی صف بنتی ہے کہ یہاں پھر تھوڑی سی جگہ بیش میں رہتی ہے پھر اس کے بعد ایک اور فوجی اور پیچھے بھی جگہ آپ ذرا فاصلہ بنا کر رکھیں تاکہ کوئی بھی بیماری ایک دوسرے تک نہ لگیں نہ پھیلیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے تو یہ صفوں کی ترتیب ہے اور اب رہی بات تراوی کی نماز تو تراوی کی نماز میں آپ آٹھ پڑھیں جن احباب کے پاس آٹھ اور جن کے پاس بیس رکعت ہیں وہ بیس رکعت پڑھیں اب اس مسائل میں علجنا نہیں ہے کہ ہم آٹھ پڑھنا ہے بیس پڑھنا ہے یا میرے اللہ یا میرے اللہ آپ ان مسائل میں نہ علجیں نہ پڑھیں آپ کو اگر پڑھنا ہے تو پڑھیں نہ پڑھنا ہو تو خاموش رہ جائیں لیکن اب پہلے ہی امت پریشان حال ہے اب یہ آٹھ کو لے کر بیس کو لے کر کے کیا کرنا چاہیے واتس اپوں میں فیس بکوں میں ٹویٹر کے اندر یہ سارے میسیج پھائلہ کے کیا بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں اختلاف ہے آپ اگر آٹھ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیجئے آپ اگر بیس پڑھنا چاہتے ہیں تو بیس پڑھیں اب اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں نماز میں جتنا آپ کو قرآن یاد ہے ان بیس رکعتوں میں یا آٹھ رکعتوں میں آپ پڑھئے اور تحجد کے بعد اگر آخر میں آپ واجب الوطر کا احتمام کرنا چاہیں تو آپ آخر میں جو تحجد کی نماز کے بعد جماعت کے ساتھ پڑھیں نہیں ہے اب کوئی اٹھے گا کوئی نہیں اٹھے گا تو تراویہ ہونے کے بعد آپ واجب الوطر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کر لیں بعض احباب مجھ سے پوچھ رہے تھے چونکہ ہم رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں پہلے عشاء کی فرض پڑھ لیتے پھر دو رکعت سنت پڑھ کے پھر واجب الوطر پڑھ لیتے تھے تو کیا ہم ایسا ہی کر کے بعد تراویہ پڑھیں نا نا رمضان کی ترتیب یہ ہے چونکہ رمضان کے علاوہ واجب الوطر جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے صرف رمضان کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ رمضان میں واجب الوطر کو جماعت کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں اور ادا کرنا چاہئے عشاء کی نماز پڑھ لیا سنت دو رکعت آپ نے پڑھ لیا پھر تراویہ کے آپ نے نمازیں پڑھ لیں پھر اس کے بعد واجب الوطر جماعت کے ساتھ آپ ادا کریں اور اس کے بعد خوب جم کر دعا کریں خوب جم کر دعا کریں رویں اللہ کے پاس گڑ گڑھائیں تھوڑے آنسوں بھی نکالیں ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ہمارے آنکھوں سے آنسوں بھی نہیں نکلتے کیوں نہیں دل کو ذرا نرم کریں اللہ کی بارگاہ میں رویں رونے کا وقت ہے جیسے بچہ ایک بلکتا ہے تڑپتا ہے ماں کو بھی اس پہ رحم آ جاتا ہے آپ یہ پوری انسانیت پورے لوگ گھروں سے رونی کی آواز آ رہی ہے جیسے کہ ایک ہانڈی میں آپ نے پانی رکھ دیا پانی گرم ہو رہا ہے آگ پر اب وہ پانی پکنے کی وجہ سے جوش مارنی کی آواز آتی ہے ایسے ہی لوگوں کی رونی کی بلکنی کی آواز ہر گھر سے آنا چاہیے ہر گھر سے آنا چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت ہمارے طرف متوجہ ہو اور یہ بلائیں دور ہو جائیں ڈاکٹروں سے ہم پوچھ رہے تھے کہ ویکسن کب آئے گی تو وہ باس کرے تھے کہ ایک سال لگ جائے گا دو سال لگ جائے گا میں آپ سے کہنا چاہوں گا یاد رکھیں میں آپ سے کہنا چاہوں گا اگر میرا اللہ چاہے تو منٹوں میں نہیں سکھنڈوں میں دوا بن سکتی ہے کن فیہ کن کے ذریعے اللہ تو کن کا مالک ہو سکتا ہے آپ ذرا اٹھ کر مانگ لیں تڑپیں اللہ کے سامنے ذرا بلکنے کی کوشش کریں اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ یہ ساری وبائیں ختم ہوں گی پھر مسلمان مساجد میں آئیں گے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ ضرور ہوگا آپ یقین رکھیں اللہ کی ذات پر آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ نہ چھوڑیں احتیاط بھی کریں اپنے گھروں میں بھی اور ایسے ہی تحجد کی نماز کا بھی احتمام کریں اور جو بھی مسائل ہوں ان مسائل کو آپ اپنے پرچی پر لکھ لیں یہاں آپ کے آواز کے اسکرین پر وہ نمبر نشر ہو رہا ہے آپ اس نمبر پر آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے وہ آپ بھیج دیں انشاءاللہ مختلف حضرات علماء آپ کے آواز سے آپ کے سامنے بیان کریں گے تو جو بھی عالم دین سے وہ سوال متعلق ہوگا اپنی گفتگوں میں ان سوالات کو سامنے رکھ کر آپ کو جواب دیں گے تو یہ تراوی پڑھنے کا اور نمازیں پڑھنے کا اور وقت گزارنے کا میں نے مختصر سا طریقہ آپ کو بتا دیا ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یہ مہینہ خوران کا مہینہ ہے یہ مہینہ خوران کا مہینہ ہے جیسا اور دنوں میں ہم مختلف ذکر کرتے ہیں جمعہ کے دن کی خصوصیت کیا ہے کہ ہم کسرس سے درود پڑھیں یہ جمعہ کی خصوصیت ہے کہ ہم خوب کسرس سے اور مغرب کے وقت کی کیا خصوصیت ہے سورہ واقعہ پڑھیں فجر کے وقت کی کیا خصوصیت ہے ہم سورہ یاسین کو پڑھیں رات میں بستر پر جانے کے وقت میں کی کیا خصوصیت ہے میرے آخہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان خوران کا مہینہ ہے خوران کسرس سے پڑھیں ہاں ہاں میں نے ان عورتوں کے واقعات کو بھی پڑھا ہے کہ صبح سے لے کے سورج کے غروب ہونے تک ایک خوران مکمل کر لیتے تھے اور پھر سورج کے غروب ہونے کے بعد سے لے کے سورج کے طلوع ہونے تک ایک اور خوران مکمل کر لیتے تھے پوری رات میں ساٹھ خوران ان کے بعضوں کے تو اور زیادہ ماشاءاللہ تو اس لئے آپ معمول بنا لیں قرآن شریف کے پڑھنے کا تلاوت کے کرنے کا ہر گھر میں بچے بھی قرآن لے کے بیٹھے ہیں وہ کمپیوٹر میں گیم کھیلنا کارٹون دیکھنا آپ ان ساری چیزوں کو ختم کروائیے بچوں کا ذہین بنائیے ان کے دلوں میں ڈالیے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے بیٹا قرآن لے کے پڑھ آپ بھی بیٹھ جائیں چونکہ گھر میں آپ ہیں آپ کی موجودگی ماشاءاللہ آپ کے بچوں کی تربیت کا ایک سبب بن جائے گئے اس لئے آپ سے کہنا چاہوں گا آپ ایک ذکر کا حلقہ بھی تھوڑا لگائیں دعاوں کو یاد کرنے کا حلقہ لگائیں کہ وہ دعا فجر کے وقت پڑھنے کی کیا ہے بسم اللہ اللہ یہ دعائیں آپ اپنے اپنے بھی آپ کو بھی یاد کروالیں اور بچوں کو بھی یاد کرائیں گھر کی عورتوں کو بھی یاد کرائیں اور ایسے ہی یہ وہ دعا ہے کہ اگر آپ اسے پڑھتے ہیں آپ ان وباؤں سے اپنے آپ کو بھی محفوظ کریں گے اپنی اولاد کو بھی محفوظ کریں گے اس لئے ان دعاوں کو بھی آپ یاد کریں اسے پڑھیں اسے سیکھ لیں انشاءاللہ بہت آسان ہے بعض لوگ سوچتے ہیں کہ میں ہفتھک استغفار بھی پھڑنا سیکھا نہیں یا میرے اللہ میں پوچھتا ہوں تو مجھے تحجب ہوتا ہے یہ کیسے مسلمان ہیں ساری چیزیں سن سن کے سیکھ لیتے ہیں میں امریکہ میں ترہ بھی سناتا تھا تو وہاں لوگوں کو دیکھا کہ کاروں میں اپنے گھر سے نکل کر آفیس کو جاتے تو دیڑ دو گھنٹے کی ڈری ہوتی تھی سورے بخرا کو سنتے سنتے سورے بخرا یاد کر لیتے ان گانوں کو ان واحیات قسم کی چیزوں کو سننے کے بجے آپ قرآن کو سنیں دیکھیں کیسا یاد ہو جائے گا اگرچہ کہ آپ کو پڑنا بھی نہ آتا ہو لیکن سنتے سنتے آپ کو یاد ہو جائے گا اس لئے آپ ان چیزوں پر عمل کریں انشاءاللہ پھر آگے بھی آپ کے سامنے مختلف باتوں کو رکھنے کی کوشش کیا کریں گے اللہ کرے کہ جو رمضان لاکڈون میں آیا ہے یہ رمضان ہم صحیح طریقے سے عدا کریں ایسا ادا کریں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے ایسا رمضان ہم ادا کریں اللہ ہماری ان کوششوں کو اور ہمارے احباب جو آپ آپ کی آواز کی جو سارے ٹیم ہیں اللہ ان کی ان کوششوں کو بھی شرف قبول یہ تطا فرمائے کہ جو پیغام دین کا آپ تک پہنچانے میں یہ ہمارے لئے معاون ہیں مددگار ہیں میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ان بیانات کے ذریعے نہ میں کسی سے ایک روپیہ لے رہا ہوں نہ آپ کی آواز کی ٹیم ایک روپیہ لے رہی ہے یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لئے دین کی باتیں اور دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لئے تاکہ ہم بھی خود اس پر عمل کریں اور اور لوگوں تک بھی وہ باتیں پہنچائیں صرف اور صرف اس مقصد کے لئے یہ ساری ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور یہ سارا کام ہو رہا ہے اللہ ہمارے ان تمام چیزوں کو شرف قبول اتطا فرمائے اور ہمارے لئے بھی مغفرت کا ذریعہ بنا دیں اور اور لوگوں کے لئے بھی مغفرت کا ذریعہ بنا دیں آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین